ورسول اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فانا خیر الہدیس کتاب اللہ وخیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها فانا کل مہدسة بدعا وکل بدعا زلالة وکل زلالة في النار من يطع اللہ ورسوله فقد رشد وحتدان ومن یاس اللہ ورسوله فقد زل وقوام فوض باللہ السمیل آلین من الشیطان الرجیم من حمزه ونفه ونفسه فَلْيَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اللہ حرب العزت دی توفیق انجی رحمت مہربان حسان کچھ جمن کھا لگاتار ان منوانتیں قرآن سنن کی رشنی میں نصیحتوں کیوں بھی ونن تا اللہ آئیون جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی نا فرمانے جو انجام ڈاڑو خوفنا کہیں ڈھائیانک ہوگا اللہ حرب العزت پہنج منیدرن این رسول تک تلو بھریندر سبنی مسلمان مردن عورتن کھنگال جو پاوت کہوا ہی تتنا جانی بانی ہرو بھرو ہر ہر وری بری بار بار اللہ جے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم جی کیم حکم جی نا فرمانے نکھے جو انسان ہے جو غلطی تھی پئی تو وہ طائبتی وائدو کرے ہو تو وری آئندہ یا غلطی کون کندس یا خطہ کون کندس جے کرے تمہاں جانی وانی اری بیچھو انہ کا علیہ وسلم بھلے چھابتی وہ جی اسی یہ کندہ سو پہنے جو انجام ڈاڑو بھیا نکے خوفنا کا تمامے تری ست سہنکانے کا مطابی سمجھو تاتا سی انہ عذاب انہ دمر انہ کار انہ مسئبت کے صحیح انہ سو نک خونے کل انسان ضعیفہ انسان کے ساں ڈاڑو کم زیر کرے پیدا کے وہاں اماں کے ڈاٹھ میں سور پویتو سجی رہ تو سمیر تو سگاؤ اماں کے مچھر کو تیز چکہنے تو سا سوڑو تو تیور ماکی یا کھکھر نگے پی باہر نکرنے جے قابل کو نہیں تمہیں اللہ جی عذاب کے چھانسہ ہی سگا داؤ رسول جی نافرمانی حقیقت میں اللہ جی نافرمانی اے اللہ جی نافرمانی ہن دنیا میں جے قیم قوم ہوئیوں قیم قوم کے کان پھمیا مطا کو سمجھے تو مکہ پھمی بھی دی ہاں محلت ملیتی وقتی طورتیں کہیں حجتیں فرصت ملیتی پرکتنے کو اہربو کے بچے تو جو تمہیں سب کچھ نئی مکسی بیاندھو ورندہ کچھ بکن اللہ حرق العزت قرآن مجیمہ فرمائے فَلِحَذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ اَمْرِهِ اَنْتُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُسِيبَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ پوئی انہوں مانوں کے کہہ رہا مانوں جی کہ رسول جی حکم جی نافرمانی کن تھا انہوں کے بدھان گھروں تھا تا انہوں کے اَنْتُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ تھی سگے تو کوئی اہرو فتنوں کی چیزوں گھٹ بنجے کہ اَنْتُسِيبَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ یا نُخُوئی در عذاب جی ورچڑھی بجو یہ نہ کریو مطا دادا گی انتی سینہ زوری کرے رسول جی نافرمانی کریو اگر نکوم ان پنجے رسول جی نافرمانیو کئی من حوالے ساتھ کور ساری نصیحتوں بدیو انہوں امت جی رسول جی نافرمانی کرجے حوالے ساتھ اما کجے نصیحتوں بدی چکائیو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اے نبی علیہ السلام جی احادیث مبارکہ میں انہوں والے ساتھ سنکے کور ساری نصیحتوں قیون حدیث عن جی کتاب صحیح بخاری میں کتاب العدب میں عبد الحمید بن جبیر بن شایبہ رحمہ اللہ کاروائت آئے وہ بیان کرے تو جلستو الہ سید بن المسیب فحدثنی انجدہ حضرن قدم علا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما اسم کا قال اسمی حضرن قال بل انت ساہلن قال ما انہ دے مغیرن اسمن سمانیہ ابی قال ابن المسیب فما زالتین الحدونت بعد عبد الحمید بن جبیر بن شایبہ رحمہ اللہ بیان کرے تو آؤ مشہور علم بارے ولی صاحب امام سید بن مسیب رحمہ اللہ ویترز انہوں نے ساہلن کے لئے حدیث مبارکہ بیان کئی تو من جو نالو حضرن رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی خدمت میں حاضرتے ہو پانا رشاد فرمائے ہوں بل انتہ سہلن ایو تن جو صحیح نالو نہ ہے تمہان جو نالو آن سہل رکھاتو بے معنی آسان سولو شریعت پنجہ منجید انہوں کے یہ امر کہ وہ ہے دھیئے پٹ جا سہنا سٹھا اسلامی تصور رکھندر نالا رکھو حدیث شریعت کتاب صحیح مسلم کتاب العادہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہو کا روایہ تاہیت رسول اللہ صلی اللہ نے فرمائے انہا حبہ اسمائکم الاللہ عبداللہ و عبدالرحمن اللہ سبکہ ودیق ودنگر پسندی دہنالا عبداللہ عبدالرحمن آن اسان جے گھر میں کا دھی جمیں تیک پٹ جمیں تو پارت چھا پر چونتاز پورے گوٹھ میں نالو کینچوں بنائجے اوہ پٹ اندھیت علیہ السلامی خشبو ہیں بوئے چھے نبی علیہ السلام جنہ انہا تعلیم کے سامو رکھی کر انہا فرمائے تنجھ نالو سین سہل رکھو تھا انہا عرض کہی ہوتا یہ نالو بدلہ انہا نہ تو گھرا چھالا انہا کرے تو مجھے پی یہ نالو رکھی ہوا آن چاہے ہاں تو جو نالو موجود رہے اسامے بکھور سارن مان ہونتے یہ نالا رکھے لڑ ابا ہی تک غیر شوی نالو ہنے میں تو شرک جی بوئے سہین یہ بابا جو نالو نادا جو نالو رئیس جو نالو سردار جو نالو فلان لیڈر جو نالو انہ کریس رکھی ہوا بڑے ہوتے انہ کریس رسالت وارے دور میں کھوڑ مردن عورت انہ نالا مٹائے سوڑا سٹھا نالا رکھیا انہ عرض کہے تو یہ مجھے پی نالو رکھی ہوا ہی امان ابن سیب رحم اللہ فرمائے تو فما زالت فینا الحدون تباد انہ دی کام تی اج دی ہتائی اس انہ جو پورے گھرانے میں کوب مانو خوش کونے سب نہیں جا محل تل سب غم سب نکارا نظر کی رہیان کھائن میں پین میں چوڑن میں مان میں اللہ سب کچھ نوائے پر خوش ہی نالے جی کاش ہے سام کانے کا آوے تمہ ہی حدیث مبارکات غور کہوں حسین تمہ پنجے خوش انجلائے غیر شرعی کم کدے پسان کے کوئی حساس دے تو مجی ان میں خوش یا مجی ان میں بھلا یا آؤں مو کیوں بلوائے خوش ملائے کدے میں اکر وی چار کہ ہوتا اِن خوش میں اللہ خوش مکہ ندیسو قرآن حدیث کے ندیسو ترہ پنجے جی میں جھاتی پائے جسو جکہ آؤں خوشی ملائے تو ان خوشی میں اللہ خوش آئے جکہ رسول جیرو ہجے ہاں یہ سانجو خوش ہون اسے ہاں اسا کے شاباس دے ہاں مطے کے احترقی کرے گلت تھکی رہاں شاباس اما مجھا حقیقی امتی آئے اما مہمے مرک چھوکانے یہ نکھ تنگیوں تکلیفوں مصیبتوں پریشانیوں آسانگی پچر چھوڑے چھوڑے چھوڑی خدا رو پنجے جیے میں جھاتی پائے رسوں موکیا حلیاب جن پر رب جی نافرمانی رسول جی نافرمانی جی انجام الہ قطر ناکن ہی جی کو کم ویاجے جو معاملوں کو ناکن مجھے تمہیں جی نگاہ میں ہی نندر مسئل ہو پر اللہ حرک عزت پہنجے منیدرن کے سبق سکھان پہ گھرے تو رسول جی نندر نہ پر تمہ سمجھان جی ارز کر جاتو ان نندر حکم جی مخالفت کر پور گھران کر خوشی کونے رسی سکے اچھو آؤں تو آپ مجھے گھران جو جاد وطل آسان وطل خوشی وچند آقے میں آئے ہوں حوصلے میں آئے ہوں چھاٹ چھاٹ کریوں تھا کڑے کو احساس تھی آؤں وڑے عدب احترام سا آما سا مخاطب آؤں جی وقت آؤں تو آسان آقوب آئے غیرو نتو خیرو کیر بھنجے جی وقت یہ کم سرنجام یوں تھا آئے ساس تھے تو مسلمان آئے آؤں اینجا حکری بی گال عرض کندس آئس ساس تھے تو سا اہل الحدیث آئے آئے لچڑ افال کردار ان کے نسی انفی کو چمن دو تو تم اہل حدیث آئے کیر کون بنیدو بھلے سینہ زوری کرے چود آئے آئے حدیث آئے آئے بھر کام کے نسی کرے کو بھر اہل حدیث بنیدو تیار کو لطی دو بھلے لکھو جنب کرو رہ جنب بنگول مولاد گری ہو جنب آئے قسم کرے جو آئے 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 حدیث کون بنیدو جنب کردار جنب روز مرحج معبول آئے آئے گھڑی مردان مرسائی مجھے گھر جنب عورت بازار میں رلن پئیو بازار میں پنجا سو سو عورت بن پر دے اچھ نب پیو لوفر پہ نب بر جا لوفر آئے کھڑی آئے جنب تعلق اللہ جی اچھی اجری خدا جو قسم کھڑی 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 اچھی اجری جنب تعلق آئے آئے کو حساس شادی مرادی تھے چھاس جو کردار تھے تو ارش بار اللہ یہ حدیث مبار کا درس کرو پہ دے پر گمبر جو صحابی نبی نبی علیہ سلام جی حکڑی مامونی وری پر لکھ چاہا ہکڑی حکوم جی نہ فرمانی کہیں ساری عمر قدری نسل تھی آئے خوشی کان لکھ ایک خوشی تھوڑی دن گلا کلا 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 کٹر کلا کلا ہکڑی ہکڑی رات پر یاد رکھو اللہ جی پکڑ دا بھی سخت انہی میں جاسی جان چھڑائے کرے بکور سخت دنیا میں تنج زندگی گدرے آپ گزاریوں تھا اللہ رسول مخالبت کریوں ستھ سال جی عمر تھی دنیا کے فاتح نتا پر نماز تانے چاہی اللہ جو نبی جو فرمان نبی جو فرمان نبی سف میں تھی بھی تکویر اولا کے پجو تمام مخبض آئے اللہ انہیں عمر ما خوش تھی دو سبت سان عمر تھی سندت مطابق لباس کو نے گھرم جو چھاہ حالا شادی جو چھاہ حالا غمی جو چھاہ حالا کھان کہہ پین کہہ رہا مسجد کا مہر نکر کھا شریعت کا پابندی کو اصول کو قائد کو ذات آئے کچھ آزاد ہیں خود مختار رہے سان کے چمرا بار ہاں آؤں غریب مان وطمہ کے وقت میں چیئی سگان دو اور یاد رکھوں مجھو اللہ ڈاد ہوا آزام اتنی طاقت اتنی صحبت آنے کا جو سی رب جی عذاب جی پنج نمبر جی کھر جی کا سکت سئی سگو جو میں بھی احرال سن کتنی نصیحت بارگ کا اگمی چو تند پہ جوس رہ تھی کی قسم جو تہر پیدا چو کہ راکہ سان آبی آل کہ لکھن کرو جو سویل بھرا لتا جو جاری باری اللہ رسول جی نافرمانی میں رات بھی مصروف ایوں پو جی غب وقل انتھان سائن کہ دعا بھرا جو جنہ 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 مقبض آئیو اس سان کے نا حتن جی کمائی جی تحسین لوڑی ہوئے تھا اللہ جی شریعت انسان کے عمر کہو رسول کی شخصیت کے ننڑو معمولی نسنجدات کرو انہ جی زبان جی کو حکم کرے تو رسول جی قوم ذاتی حکم کو نے مجھ رسول پنجی مرضی پنجی صد پنجی خائد سان اللہ رب رب اللہ دنیا میں ایسا کے واقعہ کرے دکھار چھائی اللہ کرے دکھار این اللہ ہکڑا مانو ارن جان عبرت وطن نسیت وطن پنجی گری بار میں جھاٹی پائے سن جی کنے مو این کئی این مم کرایت مسا یوں معاملو کی پوے اللہ جی پی حدیث 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 مبارک مربیہ ہے وہ بیان کرے تو قانا رجلا نصرانیا فأسلم وطر البطر وآل مران فقانا یکتب لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فآل نصرانیا فقانا یکول ما یدری محمد اللہ صلی اللہ علیہ اللہ وفی روایت فما لبیس انقسم اللہ انتہ فیہم فدفدو فأصبح وقد لفزتو الارض فکالو حدا فیل محمد واسحابه صلی اللہ صلی اللہ لما حرب منهم نبش ان صاحبنا فالکو فحفر لہو فآمکو فأصبح وقد لفزتو الارض فکالو حدا فیل محمد واسحابه صلی اللہ صلی اللہ نبش ان صاحبنا لما حرب منهم فالکو خارج الکبر فحفر لہو فآمکو لہو فی الارض مستتاو فأصبح بنیو نبی نبی الاسلام جو دیکھ ایک چچی لکھائے خط لکھن یا کہنے ایک لکھت بے وقد نبی الاسلام جو تاتب بنیو تو اب تو حلی کرے ورین بھی نصرہ دیتیو عیسیٰ بنجیو اسلام ماں انہی حتم پتیا اے مانون کے چمن لگو فتح نبی صلی اللہ فتح محمد اللہ محمد صلی اللہ سلام چھاتو جانے جیتی کج آؤ نکے لکھی جانے وہ پڑھی کرے مان ان کے مدایت کج کون تب آؤ سن کج یہاں حالان صرف صورت الوکر آئیں آلم اور آن سکی ہوئی پر لکھڑ جو قابل ہو آئیں اکھر ان جا ناڈا بھلا مان ان کے چیائیں یہ جب نبی طبعا کے دو دک قبر قیامت کامیابی ناکامی جا کچھ کون نہیں یہ سب ان کے مولکی دن مجھ لکھ مان ان کے پڑھی مدایت نبی علی اسلام پہ فرمائیو پویو مری پیو ایمان مسلم پہ صحیح میں یہ لفظ کر کیا نا اللہ حب عزت ہے ان کے انہیں انہیں عیسائن میں اگر اگر وال جنہوں اگر عذاب موکل جنہیں مر کو ٹٹری پیو مری پیو مسلمان میں کون بھجی عیسائن میں دیو اللہ حب عزت پکر پہتی کند انہیں جو بھجی پیو کوئی انہیں قبر مستان میں دفن کرے آیا سلو تھی انہیں جو بار سن کے مانو جی ودایت امان جو لاش قبر کا باہر پیو آئی کوئی بھجی آیا بسن تفا کے لاش باہر پیو انہیں چھا کہو انہیں چھا چھا انہیں زبان ما ای لف نکتا حضا فیل محمد وآس صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ محمد صلی اللہ صلی اللہ ساتھ سب عیسائی انہیں سکھت لیو لاش باہر کنڈی پورو چھا کہو انہیں قبر کھان تو گہری قبر کھوٹے انہیں بیہر پورے قابو کرے موٹی آیا ساتھ لاش باہر پی واہ باہر سن کے بدائیں کبر استان بطا لنگس س should لاش باہر پی واہ انہیں گالا کے دلو ہی بھا کبر استان میں سن ساگ مان باہر پی واہ چھا چا چا یوں ہی محمد صلی اللہ صلی اللہ انہیں جی ساث جوا لہذا ہان کال لکا اجی واری قبر کج گہری کھوٹے ہو تو جی انہیں جے کھوٹا رکا کم باتے تھی تا جی انہیں جے قبر گہری کھوٹے کاغو کرے لڑھ لٹے واپس وریا رات تھی رات ختم تھی سمجھو لنگا در کچھ لنگیو دے سیتھ ایک لاش قبر کمبار پیوا ونی کرے مانن کے بدائیں وارس ان کے قبر پر اپریشان تھا تیسے کے تو بتا بے کہ جو ہو جے آیا دے سنتھ انہ ساگے شخص جو لاش قبر کھمبار پیوا تو ہی نگار کے سندہ یہ کہ مانوں جو کمنا ہے یہ اللہ رب العزت جو عذاب ڈمر کہر جو کھوڑوا جے کو ہن شخص تھی بچھو آئی مجھا دوست آؤ مجھا بھائر آؤ ہن ان واقع انتے ہر مانو غور کرے ویچار کرے تا اللہ رب العزت پیمر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نافرمان جو انجام چھانت ہوتی ہے لانو خطرنات انجام ہے اللہ جی شریعت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں جانی بانی اللہ رسول جی نافرمانے لگتا رہے ہو یہ کمر صلی اللہ علیہ وسلم جائے نہیں ہے تھی برینہ کمر میں رسول جی مخالف انجام جی انجام تھی تھا ایک قیامت جی بھی رسول جی نافرمان جی انجام تھی تھا شاہلا من جو اللہ مکہ پناہ میں رکھے امانکہ پناہ میں رکھے اچوتر سبی گردی پانجے ایمان میں جاکے تمیوں کو تائمین انہیں کی اسی اصلاح کریں شاہلا اللہ عمل جی تفقیتا فرمائے وَنَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَغُ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وَلَا أَشْرَحِ اللَّنْبِعَالِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَا عَلَيْهِ وَالصَّحْبِهِ اَجْمَئِنَا أَمَّا بَعْدُ مجھا مسلمان بھائرہو بدرگہو دوستہو اللہ جی رسول جی کیم حکم جی نا فرمانے کر یہ تھی سگے تو مجھے نظرنے امانا کی جی نگاہوں میں ننڑو مجھے کاغال کھانے کا شاہلا جو نمازی پہیا اللہ مجھے توحید جی سنجرنی یا شرک کھانو کے بچائے رکھو آئے تھوڑے گوئے انہیں کی جا کندو رہا تو لہذا اللہ جی رحمت میں امید وارہین کاغال کانے کا میرے ہی کم چموں تھی بندو پھلے انہیں کے ساتھ سب نہیں جو زہنہ پر حقیقتیں یہ کن ہیں مجھے دوستہو اللہ جی پکر علیکہ گہرے کمتے تھے تھی تڑھے من جو رب ودن ودن گناہ نطول سے کہ ممولی خطات ایڑی پتر کرے تو جو سنجر دھارات نکری میں دن تھا تمہار یہ ہندہ دور جو باقی انہیں آنکہ چونہ سو سال کوئی تبچی حالان تو حدیث شریف کتاب صحیح بخاری میں کتاب المغادی میں بعد غزبہ احد میں برا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حدیث مبارک کا ہے وہ بیان کرے تو لَقِنَ الْمُشْرِقِينَ يَوْمَ اِذِن وَعَجْرَسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم جَيْسَ مِنَ الرُّمَاتِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَهْ لَاقْتَبْرَهُ اِن رَأَيْتُمُونَا زَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلَاقْتَبْرَهُ وَإِن رَأَيْتُمُوهُمْ زَهْرُوا عَلَيْنَا فَلَاقْتُعِنُونَا وَقِی رَأَيْتُمُونَا تَقْتَبْرَهُمْ فَلَاقْتَبْرَهُ مَقَالَكُمْ حَدَا حَتَّى أُرْسِلَا إِلَيْكُمْ برآبِن عَضْ رضی اللہ عنہ فرمائے تو اُرْتِمَارِ اِنی ہے مُشْرِقَ سَلْسَان حِکْمِجِ عَمُّ سَمُتِعَا یعنی لَرَائِ جُو مَاحُل تَيَارَتِيو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے بیٹھا ہا پانا تیر اداد اندی حکری جماعت مقرر کہوں انہیں جے مطا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر مقرر کہوں امیر انہیں جے ہیٹھان جے کہ مانہوں مقرر تھے لاؤ انہوں کے گھرائے پانا نصیت کریں اما جو کم کہلا اما جو کماہی ننگری تکری جے کا جبل عود جے بھرسا ہے جے کہ سمجھ دار حاجی مدینہ ریاہن خوش کرے پچھا کرے وہ تکری وہ نٹھی آئے اما جو لڑائی کرنے جو کم کنے لڑائی اسی پانتھا کریوں تبا بیٹھا ہو جو اما جو سروت مشرکنہ ساتھ غلب و حاصل کیوا اصلا شکست تکا دیا اسی ایک پتتے پیائیوں جنگ جا پکھیا جا جے کہ اسی جو گوشت بوٹی بوٹی کرے چھکے رہے ہیں تمہان تکری تکری تکلہ جو اما جو کمایتے بیٹھا ہو جو اسی مروں بچوں کھٹیوں ہارائیوں اما جو اصلا سواستو کونے کو سینہ حاضر ریاضن جو تکری تکری تے بیٹھا مشرکن جی مسلمان جی لڑائی لگی اللہ حب العزت مسلمان کے فتح نے نہیں حدیثہ لندن وقت کونے کو برا رضی اللہ نے آپ فرمائے تو اسی جا کن سا دے سوکیا مسلمان صبح آ راتیا مشرک مرد بھردہ انہیں جو عورتوں وہ ایک آئے ہوئیوں انہیں جے پیرن میں جکا یا پایل پاکل ہوئی یا چھے رجین کے چھو سندھی میں آئیں انہیں جا پلچا انہیں جو جے کہ وہ کیوں ہوں عورتوں جو بھجین دے سا دے سیرے جائیں سو ودی بدنظمی تھی بھئی مشرک بھجی مدینہ ودی پناہ بچھا لگا میدان کھالی تھی اللہ تعالیٰ مسلمان ان کے فتح لنے ترے اسان جے قوم جے کہ انہیں ٹکری تے بیٹھی ہیں انہیں انہیں جے ٹوٹو مسلمان انہیں جو چھے دن مال میرے لگا کینکہ کیری شہی حد پہ یہ چھے کینکہ کیری شہی حد پہ یہ حد چھے اسامہ حق نے رہا کہی چھا پان جہاد میں کو نہیں چھا چھا پان مسلمان کو نہیں چھا چھا اسہ جنہیں مال میں حق کو نہیں چھا اسی سب یہ شہیو ذہن رکھوں گا چاہی گھنے لے تو سب انہیں جو حق کا جنگ ختم تھی تینجے کرے سب حلو تو مال غنیبت پان پر میرے بچھوں تنہیں عبداللہ بن جبیر سون جے پانی سان لکھن جے لائق لطن انہیں کے فرمایا ان نسیتم ماتال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہ کے گالے میں سری بھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تنہ کے چھا چھے ہو تنہ کے چھے ہو ہی نا امی تے بیٹھا رہا ہو کھٹیوں ہارائیوں مروں بچوں لا شپیا ہو جن جنگ جا پکیے چیز ہیں کے پٹی نن انہیں پنجی جائے نہ چھے جاؤ انہیں میں چاہے ہو اللہ جا مانا کو جا اکپو لکھا کم جنگ تک ختم تھی بہی میں یہ تبنی مدینہ مشرق پہتان ہاں باقی بچوں چاہے یہ دین اکپل جو نالو نا ہے اللہ پنجی بغم مرکے جے کہ گالی مدائن بہی میں کرے مدائن انہیں مسئلے پٹھے پاسے چاہے تو وہاں کے خبر کینکی بخبر کانے پر اللہ کے خبرانے پویا چاہے اللہ پنجی بغم مرکے وہی جہ دریعے بدایت ہنن کے تے ویہار پر حقیقت کا آگاہ کو نہ کہیں تو چاہتی انہیں اللہ جانے انہیں جی حکمت جانے یہ دین اکپل جو نالو نا ہے وہی الہی جے پیر بھی جو نالو آ زوری توڑائے بھگا میدان میں مشرق ویاکون بنی کہہ کنڈ پاسے میں ریتا دیتا ہوں تو مسلمان خود جو کوئی متھے میں لوہی ٹوپلو آنا تیر کھاں بتنجی لے لندے ایک پتھر کھاں بتنجی لے پائیں گا ہن زرہ لوہی پائیں گا ہن تلوارو بچے جیوں سوارن تابلتھا زرہ پلاتا ہوں ٹوپلو پلاتا ہوں ہتھیار تیر پھٹا کرے مال غلوت کے میرے میں لگی جا خالد نے ولید یا مسلمان کون تھے رضی اللہ انہیں پہ یہ ساتھ ان کے جو ہار موقع تھا ہار موقع کریو ہنے رکھے ہی تاکے جا کرے سکتا ولو انہیں تقریقاتی انہیں مسلمان ان کے جو وہاں رکیا ہوں مسلمان ان جہاں پیر ٹکی کو نہ سکیا مسلمان ان وطیب بھگا مدینے دے سیان ہکڑوں مانوں ہتھے کھالی ہکڑے جہترے تلوارا تیرہ انہیں جا کرے دا وطیب بھگا مسلمان اترے قدر جو عثمان رضی اللہ عنہ بنے بھگر میں سامر ہو اللہ ہنگی خطا معاف گیا انشاءاللہ مسلمان ان جو پیر کن خطو نبی علیہ السلام جنسان صرف مارہ صحابی گن رہا یا سلوچارہ یا بھجی برابین عزب رضی اللہ عنہ فرمائے تو انہوں تاپر طور مسرکن گجی حمل ہو کے ستر مسلمان لسلیہ سے نیشہ درجوں حاصل کرے دیا ستر مسلمان انہوں جو جو میدان میں شہید تیا طاقہ ہم سوال کریا تو کہلے شرک جو کم کہو ہوں جو طویبے ہی چلتا صحیح کا گال کانے سانجو عقید و درستہ اسانجو نماز صحیح رفل یا دنواریہ اسی صحیح شرک اکن تھا کریوں ہننکینا شرک کے لہا واکر جنجے پاٹی اگھ پاٹی جنجے اناج جو عجر تمام جے اہد جبل جنجے عجر کاب ودی کا ہی ہوا جماعت ہوئی اسانجو دماغ میں سچ پچھو واہ واہ اسی پنجے پان کے لئے چھاس سمجھو تھا رضا سنجے حالت رحم کرے مسلمان آؤ اہلہ دیسو اللہ رب العزر جو خوف کرے ہو اللہ جی ہنے زمین تے ترہ ترہ جاسی ظلمیں ناہکیں خبر ناہکیڑے کے سمجھا گناہ کری ہوتا یہ پاگمبر جی ترمیتی آفتہ جماعت ہوئی معمولی کے سمجھ جی غلطی تھی ستر مسلمان حکرو صحابی سون جو ٹھائل ہو جے جبل کھام ہوتے ہوں گی عظمت میں قدامتہ یہ ستر مانوں اہد جی میدان میں شہید تھی بھی آؤ اتما سب گناہ میں گندہ آئے ہوں آئے گا پروہ کہیں گناہ کے چھنن جی ہکری نیکی اختیار کنجل ہے گھنیوں میں تھو کھنی پہ بند کیوں ہکری غلطی کے چھنان جل ہے کتنا سور پہ کھنی پہ بند تھا کنے کو قدر کئیو تھا ہی لفظ چھاکے دا ظاہر کن دردہ تائناب جی رب جو قسم کھڑی کرے ہی لفظ چھو دردہ آلم نبی انجا وارسن نبی علیہ السلام یہ آخری حدیث پڑھی ہوں پہ یہ مضمون کے ختم کریا تو یہ چند منٹوں میں جاں مکہ درکارن ہی لفظ چھوڑا ہوں جی انشاءاللہ اللہ جی توفیصہ ختم کریا تو ہی لفظ چھوڑا ہوں یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں کتاب الرکاق میں صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنوکھ مربیہ ہے انہو سمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اِنَّمَا مَسَلِ وَمَسَلُ النَّاسِ كَمَسَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَنْمَا عَزَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَالَ الْفِرَاشُ وَحَاوِحِ الدَّوَابُ بُلَّقِ تَقَوْ فِي النَّارِ يَقَانَ فِيهَا فَجَالَ الرَّجُلِ يَزَاهُنَّ وَيَغْلِبْنَهَا فَيَتَاهِنَّ فِيهَا فَنَا آخُذُكِ حُجَدِكُمْ أَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَمُونَ فِيهَا حَوْلَ الرَّجُلِ اللَّهَ فَرْمَائِتَوْا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا فرمائی دے موجو مثال ان شخصوں کو سمجھو جئے باہ جو مچ بارے ہو جئے باہ ببرکیا مچ جو روشنی ظاہرتین پتنگ کیڑا ماکوڑا نندرانولاد جیتے چی ان باہ بے پونے لگا ای شخص چھا کرے کو کیڑوں دے سے کھڑی ونیو چلے چے انیاو ان کے چھڑے چے موٹی وریا چے وری بے کے چھڑے چے کوئی پتنگ کی سیر ان کے کھڑی بار چھڑے چے ہکڑے کے چھڑے پیو وری چے ان میں پویت چھڑے ہو بنیا فرمائیں موجو مثال ان میں ماروں ہوں گرا آن تاکہ پتھن کا چھکے پویتے کریان تو چھاجے اللہ ماتا تمہیں دو دکھ میں بنیو آن ہکڑے کے چھکے ہٹے چھڑے بنیا دے وری پویاں بیو بنی اہلیو وری انہیں جے پچھا لگا دو انہیں جے کہ چھڑے آئے سے وری نوح کرے اوہ بہن یہ دو دکھ میں پویت ہو عالم نبین جا بار سن اسا ننڈاہ کرا خادمائیوں دین جا نوکرائیوں ودا عالم کو نہیوں ہنے ننڈے گوٹھ میں رہی کرے اللہ جی رضا جی خاطر صبح جو طرح کے نصیحت ہوں رات جو طرح کے نصیحت ہوں جمعہ میں نصیحت ہوں عمل کے کروا اللہ رب العزت رحم کرے ومئی شاکک الرسول من بعد مات بین لہولہ ویتب غیر سبیل المومنین نولیہ اللہ اللہ حافظ ویتھان قرآن جی آیت پر ہی نسو حاون جھلے تو دل غمغیم کی تیت سین یہ قرآن پڑھوٹے ہیں نا گھروں قرآن پڑھوٹے ہیں پری بنہ پڑھونا کرے چھڑے آجھوں سجو دی ہے قرآن جی مخالبت کرنے چھا جو دینا عجر قدہ ملے جدہ قرآن تے عمر کریوں ہکے ہکے آیت یا مخالف ہکے ہکے حدیث میں اُدھا طرح سنجی زندگی گدرے تھی کوئی انہیں قرآن نہ فائدہ ہو کہہو حدیث پر نہ فائدہ ہو کہہو انہیں چھین ساتھ تعلق کہہو رہے اللہ حبالعظر قرآن میں فرماؤ جے کیا میں مانہوں رسول جے حکم جی مخالفت کنتا ہنکھاں پہ جو انبت دلیل ثبوت حجت اچھی چکوا خبرہ ہی حقہ نہ حقہ ہی غلطہ ہی صحیحہ اللہ حقہ نبت دائے ہو چھاہ ہنک گوٹھ جا مسلمان بتا دین کا واقعہ کو نہیں ہو کوئی حکرو مانہ چلے صحیح ہو کہ ہنک گناہ جی خبر کانو ہی چمجو بدائے ہو سچ پچھو اللہ رب العزت جا شکر دا کہہو جو تمہاری دین جو علم دین جی معلومات ہر ہر بار بار گھڑی گھڑی پہنچے پہی پر صرف مسجد جی حدت ہے جا رہے ہیں مسجد جا کنارہ چھلیوں تھا کچھ جگو کو نہیں ہوں واری جا ادام اندر زرہ آئیں سنجی بدن میں کو فرق کونے کو چھا سنجی عمری حالتہ نماز جی کتری پابل لیا مومنی قسم جو تھوڑی اور تکلیف ہو آئیوں مسجد کھا پرے جماعت کھا پرے اچو کترن گناہن میں بلے بے سہیوں بے نمازی کترا بتت جا کم کتریوں رسموں کترا رواج کتریوں نے فرمانی ہوں وہ زبان آئے وہ انہیں دال ہم کی مذہمت کریوں آئے دل میں ارادو انہیں شہنکھا پا پرے کیوں انہیں مانہنکھا پا کتتالکے کریوں جی نے دوستہ مائٹہ پاروہ بوٹھا پہنجائپہ رشتہ تالکن تھوڑا احسان ترے سوچو تا جی اللہ مکتما کے خلقے وا انہیں جو تکر و رزقے کھا دوتا ہوں انہیں جی زمین تے رہوں تھا انہیں جی دین جی کمی مخالبت کرنیوں تھا کوئی احساس کنے کر کھنی ابری ہوا کنے دل میں کا دھرکی پیدا تھی کنے کو وار کندھا رہا آنکھوں جی اللہ رب العزت جانے دو خیر خواہ ہیں مجھے دل چاہے تھی جن میں ہوتی قرآن حدیث و حکوم پہتوان اللہ جی نافرمانی نکن رسول جی نافرمانی نکن یہ مجھے دل جو آبادہ چپن جو نے زبان جی چوپی جو نے مجھے دل جی گہرہ جن میں یہاں صدا نکنی تھی جی ہن مسجد میں گدہ ہوں اللہ کرے شلو بیشت میں بھی یہ گدہ ہو جوں آمین شلو رب مکہ بھی آپ سمجھ لے اماں کے بھی سمجھ لے مجھے دوست ہو مجھے بھائر ہو وریب نصیت کندس تمام پڑھو کن تھا امی مطالق کن تھا کریو قرآن حدیث جو مطالق کریو سلف صالح ہنگا کتاب پڑھو آلال حدیث جی جماعت یہ مسلمان میں تب جو نہیں جو چند رجلیں جو بھنتے چاہتے ہیں تو اچھو اجرو سارے آسمان کے روشنی تل جی بنیتی کو تارو نظر کونتا ہو چاہتے ہیں اماں جی جماعت جی عظمت قدامت اوہا ہے اماں جی اچھان اماں جی سہرائی اماں جی سفیدائی ہن دنیا میں آہون اللہ کو مثال نہ تھو نہیں سکا آسان جی ہی نا عملی زندگی کینڈیسی کو غیر زبان ساں چندو تسین اہل الحدیث ہیں جی نا کونہ چندو اچھو تھوڑا قرآن لفظن جملہ اڑمڑ دڑن محاورہ مزے ورہ کونے پر درد دل میں رکھیں کرے پانکے اماں سبنی کے میٹرن میٹرن کے دوستن کے احبابن کے سبنی کے دلواری نصیحت ہے اچھو تو سب پنج اسلاح کے یوں یہ عظیم انوال ہو اللہ جی توفیق ساں اچھو پنج پجانی کے کوتو آئے شاہل رب مکہ سبنی کے کجھ سوچن کجھ سنجن کجھ رستے کھاں ہٹن پنج پانکے تندیلی آنڈ جی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا تندیلی آنڈ جی